اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر ٹونٹی کراچی کی شفاف صبح اس پورش علاقے میں بنے گھروں کو روشن کیے ہوئے تھی تار کول میں لپتی کشادہ سرک پر بنی یہ خوبصورت بنگلوں کی گتار میں سے ایک بنگلے میں بڑکی کمکموں کی لٹکتی لڑیاں صبح کی روشنی میں مدم ہو کر جل رہی تھی اسونتھ ملک اور روبی کے امریکہ شفٹ ہو جانے کے بعد اور دوران کی بڑتی دولت کی ریل پیل نے ملک ہاؤس کے باقی مکینوں کی زندگی بھی بدل کر رکھ دی تھی کہاں وہ متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں بنا بسیدہ دیواروں والا ملک ہاؤس اور کہاں اب یہ پورش علاقے میں بنا شاندار چمچماتا بنگلہ جس میں فائقہ اور سونیا راہب کے ساتھ رہتی تھی اسی بنگلے کی اوپرلی منزل کے اس خوبصورت کمرے میں اس وقت وہ جدید طرز کے سنگھار میز کے آگے کھڑی اپنے کمر تک آتے بڑے سنہری بالوں کو سمیٹ رہی تھی مہندی رنگے ہاتھ جوڑے سے الچ رہے تھے اناپی رنگ کا ریشمی جوڑا اس کے خوبصورت وجود پر دمک رہا تھا گزرتے سالوں نے سبرینہ کے خسن کو چار چاند لگا دیئے تھے واشروم کا دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے نگاہ شیشے کے آکس پر ڈالی برہان ٹاول سے گیلے بال رگرتا ہوا باہر آ رہا تھا شادی کے بعد آدھ دوسری صبح تھی جس میں وہ خوشباش اپنی زندگی کے نئے سفر کی ڈگر پر سرشار اب برہان کو محبت سے دیکھ رہی تھی امریکہ سے صرف اسفنت ملک اور روبی ہی برہان کے ساتھ پاکستان آئے تھے اسفنت ملک کا دوران سے بات کرنا تھا کہ اس نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے سوچا تھا دوران نے برہان کو مارلین سے شادی کے بعد رانگ ویلاز میں رکھنے سے انکار کر دیا دوران کے اس حکم پر ہاروی اور بروز کو اپنا سارا منصوبہ تبدیل کرنا پڑا اور اب کے باہر ساری پلاننگ کرنے والا برہان خود تھا سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی سبرینہ ہی اب وہ چوتھا نفوس تھی جسے وہ اپنے سارے منصوبے میں شامل کرنے والے تھے برہان نے ٹاول کو گلے میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے قدم سنگھار میں اس کی طرف بڑھا دیے دوران کے ٹکرا دینے کے بعد اسے محبت سے سمیٹنے والا برہان ہی تھا سات سالوں میں جہاں وہ برہان کی محبت کے ساتھ اپنے دل کو بان چکی تھی وہاں دوران کے لیے نفرت کو بھی وڑھا چکی تھی برہان نے محبت سے اسے دونوں کندوں سے تھام کر قریب کیا تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے سنجید کی سے کہتا آج دوسرے دن وہ سبرینہ کو ساری حقیقت سے اگاہ کرنا چاہتا تھا وہ سنگھار میں سے کمر ٹکائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کرو برہان کو یوں سنجیدہ دیکھ کر آنکھوں میں محبت کی جگہ تجسس نے لے لی تم نے پوچھا ہی نہیں یوں اچانک تمہارے اگزیم سے پہلے ہی شادی کیوں کر لی میں نے وہ سپورٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا سبرینہ کے چہرے پر پریشانی جھلگنے لگی دو دن سے چہکتے برہان کو آج یوں سنجیدہ دیکھ کر وہ الچ گئی تھی کرنی تو تھی بس یہ میری پڑھائی چڑھوانے پر مجھے دکھ ہوا مگر ماما بھی یہی چاہتی تھی اور آلہ بھی تو بس پھر راضی ہو گئی مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں آہستگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے الچ کر برہان کے پرد جسوس انداز پر سوال داگا وہ یوں پرسراریت کیوں ظاہر کر رہا تھا لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ شادی جلدی کسی مقصد کے تخت کی ہے برہان نے اللہ بینچے لفظوں پر زور دیتے ہوئے تحمید باندھی کیسا مقصد ناسمجھی ظاہر کرتے ہوئے سر کو جمبش دی برہان نے آہستگی سے اس کے کندوں پر سے ہاتھ اٹھائے اور اس کے دائنے ہاتھ کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کی گرفت میں لیا تمہیں پتا ہے نا کہ میں بچپن سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں لیکن جب تمہاری نسبت دوران سے تیع ہوئی تھی تو ہموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا جانتی ہوں بتا چکے ہیں آپ یہ سب پہلے بھی لیکن اب یہ سب باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہماری شادی ہو گئی ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے ہمیں بھی خوش رہنا ہے سبرینہ نے علج کر پیشانی پر پڑے شکن مزید کہہ رہی کیے برہان کے اس پر اصرار سے انتاز پر دل وسوسے بننے لگا تھا ہاں خوش تو رہنا ہے اور میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا لیکن کیا تم دوران کی دی ہوئی ساری تکلیفیں بھلا چکی ہو برہان نے بھویں کٹی کییں عجیب سا سوال کیا تو اس نے علجی نگاہوں کے ساتھ حیرت ظاہر کرتے ہوئے اس کی جانت دیکھا دیکھو نا میں تو کچھ نہیں بولا میری یہ چوٹ کا نشان میری بچپن کی وہ بیپسی جب وہ بات بات پر مجھے پکڑ کر مارتا تھا اور سب سے بڑھ کر میرے بابا کی محبت جو اس نے چھین لی وہ اپنی پیشانی پر کٹ کے نشان پر ہاتھ رکھتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں دوران کا ایک کے بعد دوسرا ظلم گنوا رہا تھا اسی طرح تمہیں جو تکلیف دی پورے خاندان میں تمہیں رسوہ ہوتا چھوڑ کر خود بھاگ گیا وہ ساکن کھڑی تھی وہ نہ سمجھی سے اپنی طرف دیکھتی سبرینہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوران کے لیے دل میں مجود ساری بڑھاس نکال رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا وہ اس کے زخموں کو بھی کرید رہا ہے دو سال بعد واپس آیا تو دادی کو مار دیا اسمت پپو ابھی تک اپنے بھائی سے ملنے کو ترستی ہے بولو کیا تم سب بھول گئی ہو وہ ہموش کھڑی تھی پورہان کا یہ انداز اس کے سوال کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چرن سیکنڈ کی ہموشی تھی جسے اس کے سپورٹ لہجے نے ختم کیا نہیں کچھ بھی نہیں بھولی لیکن ہنی ان سب باتوں کا اب کیا فائدہ وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے کوئی بڑا آدمی نہیں بنا گھٹیا آدمی بن گیا ہے برہان نے بے دردی سے دان پیسے تمہیں پتا ہے جس لڑکی سے شادی کی ہے اس نے وہ کسی جسم فروشی کرنے والے گروہ کی رکن تھی وہاں سے بھاگا کر لے آیا اسے اور اب چھپا کر کڑی سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے کیا تمہیں کیسے پتا ہے اس سب کا اس حیرت اور انگیز انکشاب پر سبینا کی پوری آنکھیں اور مو ایک ساتھ گل گیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے برہان کی طرف بے کینی سے دیکھ رہی تھی اس نے جس فلم کی شوٹنگ کے دوران یہ سب گل کھلائی ہیں اس کے پروڈیوسر نے بتایا ہے مجھے بیچارہ اس پروسٹیٹیوٹ گروہ کے ہاتھوں بھسا ہوا ہے وہ اس کی کچھ پرائیوٹ ویڈیوز کو لیکھری سے بلیک میل کر رہے ہیں وہ دوران کے ساتھ بھاگی ہوئی لڑکی کو واپس لینا چاہتے ہیں جسے دوران اپنی بیوی بنا کر گھر میں بیٹھا ہے برہان ایک کے بعد دوسرا بم پھوڑ رہا تھا اور سبرینا بنا پل کے جبکے سن رہی تھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے تھوک نگلا بات تو بہت حیرت کی تھی لیکن ہنی اس سب کا ہماری شادی سے کیا تعلق ہے یہ تو ان کا برہان کو گھوڑ رہی تھی برہان نے گہری سانس لی یہی تو جان میری تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اس فلم پریڈیوسر کی اس کام میں مدد کرنا چاہتا ہوں اس کی مدد ہو جائے گی اور دوران سے بتلا بھی لے لیا جائے گا اور اس اب میں تم بھی ساتھ دوگی میرا برہان کی بات پر وہ جو الجی کھڑی تھی گبرا کر اس کی طرف دیکھا برہان نے فوراں تسلی کے لیے ہاتھ دھاما پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بس کسی طرح دھوکے سے اس لڑکی کو ان کے حوالے کرنا ہوگا دیکھو اس لڑکی کی اصلی جگہ وہی ہے جہاں سے وہ آئی ہے وہ بڑی چلاکی سے اسے نہ صرف اپنے لائکہ عمل سے اگاہ کر رہا تھا بلکہ قائل بھی کر رہا تھا جبکہ سبرینہ بے یقینی اور الجن سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی دوگی نسات دوران سے اپنی عذیتوں کو بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ہمیں وہ اب سبرینہ کے کندوں کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا بولو دوگی ساتھ اس کی حاموشی کا دورانیاں بڑھتے دیکھ کر بڑی محبت سے پھر پوچھا وہ لب کچھل رہی تھی عجیب سی سی سیچویشن تھی لیکن سامنے کھڑا شخص بھلا اس سے کیوں جھوٹ بولے گا سبرینہ نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا تو وہ ایک دم سے پرجوش ہو کر اسے گلے لگا گیا I love you جانتا تھا تم میرا ساتھ دوگی بس اس بات کو تم میرے اور اپنے درمیان راز رکھو گی وہ باہوں کی گرفت کو مضبوط کرتا اس کے کان میں سگوشی کر رہا تھا اور وہ واقعی اپنی پچھلی عذیتوں کو دورا کر زخموں کو تازہ کر رہی تھی سفے ٹی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس خشاش اور بیکری کے بند دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا بیکری کے ارد گرد اور سڑک پر سفید برف روئی کے گولوں کی طرح گر رہی تھی جیسیکا نے اس دن کے بعد آج اسے فان کیا تھا اور ملنے کے لیے بلایا تھا وہ اور دوران تو اپنی طرف سے جیسیکا والے معاملے کو ختم کر چکے تھے لیکن آج اس کی کال نے تجسرس میں ڈال دیا دوران سے اجازت لینے کے بعد وہ منگولا سیکن کے انتظار کے بعد وہ بیکری سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی سیاہ لمبے کوٹ اور گرے گرم سکاف کو گردن کے گرد لے پیٹے سنہری بالوں کو کندے پر بکھیڑے وہ انیل کو دیکھنے کے بعد اب کار کی طرف بھڑ رہی تھی کار کے پاس آگ کر بڑے تمات سے دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر انیل کے ساتھ براج مان ہوئی ہیلو انیل نے بشاشت سے دوستانہ انداز میں کہا جبکہ وہ اپنے گلے کے گرد سکاف کو اتا رہی تھی اس کے گال اور ناک تھنڈ سے سرخ ہو رہے تھے آس صبح سے ہلکی برباری نے درجہ حرارت کو کم کر رکھا تھا باہر کی تھنڈ کے باعث اس کے موہ سے اب بھی باپ نکل رہی تھی ہائے کیسے ہو خوشکوار موڈ میں جواب دیتی وہ سکاف کو گود میں دھڑ کر انیل کی طرف متوجہ ہوئی ہینڈسم مسکراہت دبا کر شرارت سے جواب دیا انیل کے برجستہ جواب پر ایک دم سے اس کی خوشکواریت گسے میں تبدیل ہوئی خوش فہمی فہم کی بات فہم والوں کو سمجھ آتی ہے میڈم ہیر بریک اپ کرنے کے بعد کیوں یاد کیا مجھے انیل نے بڑے انداز میں پہلو بدل کر روخ اس کی طرف مڑا وہ جو ہینڈسم پر تپی بیٹھی تھی بریک اپ کے لفظ پر اس کے گھال اور پھول گئے نک کے دوکھے کے بعد لڑکوں کے اس لبو لہجے پر اسے غصہ آنے لگتا تھا شٹ اپ سنجیدہ نہیں ہوتے کیا کبھی تم ہوتا ہوں کیوں نہیں ہوتا تم ہاں کر کے تو دیکھو انیل کے سنجید کی سے جواب دینے پر وہ چھڑ کر دان پیس گئی دوران کے ڈالے پنگے میں اب اسے مزہ آنے لگا تھا جیسکا چڑتی ہوئی اچھی لگتی تھی پاغل مت کرو مجھے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے وہ جنجلا کر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا گئی جبکہ انیل کا اگلا ردیعمل موزید کوفت میں ڈھال گیا میں تو یہ سن کر ہی ہوش ہوں کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے اور وہ بھی ضروری واؤ جوش سے بتیسی نکالے کہا او جیزس کچھ اٹھا کر مار دوں گی تمہارے سر میں جیسکا نے کچھ ڈونینے کے انداز میں ارد گھر دکھا مار تو پہلے ہی چکی ہو زندہ لاشوں بس انیل نے ہاتھ سینے پر رکھا جیسکا نے زبط کے انداز میں ساست اندر دگو میں پہلی بار سنجید کی اختیار کرتے ہوئے آپ روچڑھائے دراصل میں دو سال سے ایک بات کو لے کر بہت پریشان ہوں مجھے کوئی شخص مدد کر رہا ہے وہ ہر مہینے بہت سارے پیسے دیتا ہے مجھے اس کی بات پر اندر سے سٹ پٹا کر وہ مشکل انیل نے اپنی حالت پر کابو پایا اور چہرے کے رنگ چھپانے کے لیے بلند وانگ کہکا لگایا ہس کیوں رہے ہو پاگل ہو تم کیا مونیل کو یوں بینا بریک کے ہستہ دیکھ کر مزید جنجلا گئی پاگل تو تم مجھے لگ رہی ہو پہلی دفعہ کسی کو پیسے ملنے پر دیکھو میں نے تمہیں یہاں اپنا مزاق اڑانے کیلئے نہیں بلایا ہے مجھے تم ایک اماندار اور سلجے ہوئی انسان لگے کیا واقعی پھر سے کہو کیا لگا میں تمہیں بچوں کی طرح پلکیں پھر پھرائیں جیسیکہ نے بد مزا سے صورت بنائے کھڑگی کے باہر دیکھا عجیب چپکو شخص تھا لیکن اماندار اور مخلص تھا دوک نگل کر وہ پھر سے سیدھی ہوئی دیکھو مجھے تمہاری مدد چاہیے مجھے اس شخص کو پکرنا ہے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں ملائے وہ بڑے پرازم انداز میں انیل سے دوران کو پکرنے کی بات کر رہی تھی ارے بھائی کیوں پکرنا ہے بیچارہ مدد ہی تو کر رہا ہے کندے اچکائے ہوئے اس کی بات کی تردید کی بھلا وہ اب دوران کو پکرنے میں اس کی کیا مدد کرتا لیکن کیوں کر رہا ہے مجھے نہیں چاہیے اس کی مدد میں پڑے شان ہوں اس بات کو لے کر آخر کوئی کیوں اس طرح میری مدد کر رہا ہے مطلب دو سال ہو گئے ہیں بھلا جواز کوئی کسی کو اتنے پیسے کیوں بھیجتا ہے ہاں ویسے سوچنے والی بات ہے کوئی بہت ہی شاندار شخص لگتا ہے انل نے لبوں کو رش سے باہر نکالتے ہوئے بچارہ بچارگی کی آخری انتہا پر سر اس بات میں ہلا دیا وہ ہوشی سے مسکرائی تھینک یو تھینک یو سو مچ انل نے زبردستی لبوں پر مسکراہت سجائے سر ہلایا ساری شوہی ہوا ہوئی اب یہ کیا گین تھا گوسا دوران پر آ رہا تھا جیسی کا اسے بڑے راستان انداز میں سارا کچھ بتا رہی تھی کہ کیسے اسے بیکری میں ہر مہینے پیکٹ وصول ہوتے تھے اور وہ سب کچھ جانتے بھوچتے ہوئے بھی انجان پھن کر سر ہلا رہا تھا بیولی ہلز میں چند دن کی مسلسل بڑھ باری کے بعد آج سورج نے ہلکی سی بہتر ہو گئی تھی فریڈ نے دوان آلینے کی بھی اجازت دی تھی تو پہر کے دو بجے وہ بیٹھ کے بائینی طرف دیوار کے قریب فرش پر سفید میکسی اور گریس کاف کو سر پر اڑے جائے نماز پر بیٹھی تھی ہاں دعا کے لیے اٹھائے تھے جن کو وہ دعا مانگنے کے بعد بھی بلا جواز اٹھائے ہوئے تھی دوران وجہ دوران ملک تھا جس کا بلکل بدلہ رویہ اور آنکھوں سے جلگتی بے پناہ محبت نے اسے پریشان کر رکھا تھا کچھ دن تو وہ اس کو اپنا وہم سمجھتی رہی لیکن دوران اسے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا فجر کی نماز کے بعد جب وہ اسے بیٹ پر لیٹنے کا کہتی تو وہ بیٹ پر آ کر سوتا نہیں تھا بلکہ اسے نماز پڑھتے قرآن پڑھتے دیکھتا رہتا تھا جیسے ہی جو ویریا متوجہ ہوتی وہ آنکھیں بند کر لیتا اس کا ذہن کبھی کسی کی آنکھوں کو غلط پڑ ہی نہیں سکتا تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا مطلب دوران کوئی اس سے محبت ہو گئی تھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا وہ بھار پر اپنے ذہن کو جھٹلا رہی تھی ہلکی سی دستک کے بعد کمرے لٹک رہے تھے سبرینہ گولڈن جورے میں نق سک سے تیار ہوئی خسن کی انتہا کو چھو رہی تھی سبرینہ اور برخان کی شادی کے بعد انہیں امریکہ واپس آئے تین دن ہو چکے تھے ان تین دنوں میں سبرینہ نے درانگ ویلاس کے محول کو بدل کر رکھ دیا تھا ہموش درانگ ویلاس اب کہکوں کے جل ترنگ میں گنجنے لگتا تھا برخان کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے سبرینہ نے ایک دن میں جویریا کے ساتھ راہ رسم اس قدر بڑھا لیے تھے کہ آج وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے کھمرے میں مجود تھی آج شام کو دران نے اس کے اور برخان کے لیے ایک بہت شاندار ریسیپشن پارٹی کا اقتدام کیا تھا اور اب دران باہر اسی پارٹی کے انتظامات دیکھنے کے لیے لون میں مجود تھا کیسی ہیں بھاپی بے تکلفی سے مسکراتی اب وہ بیٹ کے پاس جویریا کے سامنے کھڑی تھی وہ بہت اپنایت دکھا رہی تھی اسے بھاپی کہنا محبت جتانا جویریا کے لیے یہ سب خوش گوار تبدیلی تھی اسے وہ بہت اچھی لگتی تھی رو بی سے ججک کے باعث وہ کمرے سے بہت کم نکلتی تھی لیکن ان دو دنوں میں سبرینہ نے اس کی وہ ججک بھی ختم کرتی تھی ٹھیک ہوں آؤ کھڑی کیوں اور یہ سب محبت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نماز صورت بندس کاف کو چھیرے کے گھر سے اتارتے ہوئے روزین کے بازو پر لٹکتے جوڑوں کی طرف اشارہ کیا یہ کچھ فینسی ڈریسز ہیں آپ کی لئے لائی ہوں کے پاس تو کوئی پاکستانی ڈریس نہیں ہے جویریا کے چہیرے کی ہج کچاہت پر اس نے فورا بزاہ دی اس کی چمکتی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی گہرائی تھی ہاں لیکن میرے پاس بہت سی میکسیز وہ دوران نہیں ہج کچاتے ہوئے وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ سبرینہ نے محبت سے بات کار دی آج شام ریسیپشن کے ٹھیم میں تمام انڈین اور پاکستانی مہمانوں نے شلوار کمیز پہننے تھے اور حیثے میں جویریا کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بڑھانے میں اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا یہ میرے کچھ بلکل نئے ڈریسیز ہیں آپ کو جو اچھے لگے وہ رکھ لیں اور شام کو وہ ہی پہنیے گا بہت اچھی لگیں گی آپ بھاری بھرکم نقش و نگار سے لیس دیدہ زیب پانچوں جوڑوں کو وہ الگ الگ کر رہی تھی سرخ جامنی پیچ سبز اور فیروزی رنگ کے خوبصورت جوڑے تھے سبھی کیپری اور کمیز تھے جویریا تز بزب کا شکار ہوئی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا دوران کمرے میں داہل ہوتے ہی وہاں کے منظر پر حیرت سے آنکھیں سکیرے رکا وہ آج ابھی سو کر اٹھا تھا اور ٹراؤزر شرٹ میں ہی لون میں چلا گیا تھا ارے آپ آپ ہی بتائیں نا بھابی شام کو کون سا ڈریس پہنی اس میں سے سبینا نے چہہکتے ہوئے حیران سے کھڑے دوران کی طرف رخ پھیڑا وہ ابھی نا سمجھی سے میں گئی وہ اب مسترب سی بیٹ پر رکھے جوڑوں کو دیکھ رہی تھی دوران ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سوفے کی طرف بڑھا وہ بظاہر سوفے پر بیٹ گیا تھا لیکن بھویں اٹھائے بار بار چور نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا جو بس کپڑوں کو جانچ دی نگاہوں سے دیکھی جا رہی تھی وہ شاید فیصلہ کرنے میں الجی ہوئی تھی نچھے لب کو دانتوں میں دبائے وہ فیصلہ نہ کرتی ہوئی اسے دلچسپ لگ رہی تھی دوران نے لبوں پر امت آنے والی مسکراہت کروکا ایک جڑکے سے اپنی جوڑے کو اٹھا کر اوپر کر دیا یہ اچھا ہے وہ جو سر چکائے فیصلہ کرنے میں الجی ہوئی تھی چونک کر سر اوپر اٹھایا دوران جوڑے کو جس کے گلے پر چاندنی رنگ نگینے بڑی نفاصت سے گلائی میں جڑے تھے ہینگر سے تھامے کھڑا تھا وہ نگاہ جمعے ہوئے تھی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا ذہن تھا کہ یہ سب قبول کرنے کو قطن تیار نہیں تھا دل جہاں دوران کی ان آنایت وں محبت و نگاہوں کی نرماہت اور نوازش پر دبی محبت کو ہوا دینے لگا تھا وہاں ذہن کسی کا گلٹھو جب جب دل اس کی آنکھوں کو پڑھ کر محبت کی تصدیق کرتا تب تب ذہن یہ سارے وصف سے دھوڑانے لگتا دوران اس کے چیرہ اوپر اٹھانے پر اس کی آنکھوں کی شفاف سفید پتلیوں کو محبت سے دیکھ رہا تھا اس کی حیرت سے کھلی بڑی بڑی آنکھوں کو وہ اس کے چہرے پر جمائے دل کے گوشے میں کمپل کی طرح پھوٹی محبت کو نمی بکش رہی تھی یہ اچھا لگے گا تم پر دوران نے آیستگی سے کہتے ہوئے ہموشی کے اس چان فشات لسم کو توڑا جھوڑا آیستگی سے پھر سے کی بڑھائی اور بویں محسوس طرز میں کٹھے کی وہ نگاہیں جکائے پوچھ رہی تھی کیا کر رہا ہوں تم سے ڈریس چوز نہیں ہو رہا تھا میں نے ہیلپ کر دی میں ہیلپ کی بات نہیں کر رہی ہوں تا ہنوز نگاہیں جکائے بڑے وسوک سے کہا وہ سو سوچ کر تھک چکی تھی اب مزید اس کش مکش کی وجہ سے کم زور نہیں پڑنا چاہتی تھی پھر کیا بات کر رہی ہو دوران نے حیرت ظاہر کی اس کی مانگ پر نگاہیں جمعے وہ اپی ذہن پر پورا زور دے رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اس لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو لڑکوں کی ایک مسکراہت اور ایک نگاہ کرم کو محبت سمجھ کر خود سے ہی خوش فہمی میں اڑنے لگیں وہ دوران سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی دوران نے اس کی بات پر فکر مندی سے ماتھے پر شکر ڈالے مطلب آنکھیں پھلائے حیرت ظاہر کی اسے دوران پر گسا رہا تھا اسے کیا نہیں پتا تھا کیا کر رہا ہے اتنے دن سے اس کا بدلہ رویہ محبت سے دیکھنا فکر کرنا ہر بات پر مسکرا دینا بات کرنے کے بہانے تلاش کرنا وہ دل ملا کر بیٹ پر سے اتری اور گسے میں لب بن جے دوران کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی آپ کی یہ ساری انعیتیں فکر مندی اور مجھے یوں ہر وقت دیکھنا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پھٹ پڑی تھی وہ وجود بلا وجہ ہی کانپ نے لگا دوران نے پیشانی پر پڑے شکن ایک دم ختم کی اوہ تو اس کی محبت کی تپش اس سے مخفی نہیں رہ سکی دل زور سے دھڑکا خیال کر رہا تھا تمہارا تم بیمار تھی اوف اوف دل پر گھونسا لگا تکلیر شدید تھی شاہد ذہن نے لگایا تھا اور اب ذہن ہاتھ آنے دل پر کہہ کے لگا رہا تھا بیمار تھی دوران ملک اب نہیں ہوں بلکل ٹھیک ہوں اب میں مجھ پر ترس کھانے کی بلا وجہ میرا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھٹی سی آواز میں مسنوعی غصہ دکھایا جبکہ آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی دل تکلیف سے بھٹنے کو تھا اور ذہن زور زور سے تالیا بجا رہا تھا آپ مجھے آزاد کب کر رہے ہیں بلا مقصد کب تک قید میں رہنا ہوگا مجھے یہاں نہوت سے ناغ بنچے آنسوں کا گلہ گونٹتی آواز تھی دوران نے چونکر اس کی طرف دیکھا مطلب وہ اسے محبت نہیں کرتی اسے ملے ساتھ رہنا قید لگ رہا تھا عجیب سا دعا تھا جو دوران کے وجود میں بھڑنے لگا بہت جھل با مشکل حلق سے آواز پرامت ہوئی آہ تکلیف آمنے سامنے کھڑے دونوں دلوں میں ایک جیسی اٹھی تھی دل کے پمپ کرنے کی رفتار کے ساتھ تکلیف پڑتی جار ہی تھی یہ چوبن میتھی نہیں تھی بہت درد ناگ تھی جویریہ نے زب سے دھوگ نکلا اور حمد سے چہرہ اوپر اٹھایا بہت جل مطلب کب سختی سے لب بینچے وہ اسے اپنی آزادی کا فقت پوچھ رہی تھی جسے وہ اپنے دیر ہوا تھی اس دونوں دلوں میں ایک سی اٹھ کر آنکھیں ابدوہ جوہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی آج آج رات پارٹی میں سب کے سامنے جگرہ کریں گے ہم دوران نے بلا جواز ناگ پھنچی اور شیشے کی دیوار پر نگاہیں جمع اس بات پر بہت بھاری آنسووں کو روکتی آواز تھی وہ پل پل بکھر رہی تھی خود کو سمیٹ رہی تھی سامنے کھڑے سنگ دل کے بارے ایک پل کے لیے بھی کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھ جیسی عام لڑکی سے محبت کرنے لگے گا جگرے کی وجہ پوچھتی وہ کتنی بہتاب لگ رہی تھی اس سے چھٹکارے کو دوران نے گہری سانس اندر انڈیلی بات تو کوئی بھی نہیں ہوگی بلا وجہ جگرہ کریں گے بس لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے بیج جگرہ ہو رہا ہے ایک نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی دل نے تکلیف میں ہی تصدیق کرتی ہاں وہ مجھ میں بستی ہے سرائے سے نظریں چھرائیں اور لا پروائی سے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بس پھر اس کے بعد ڈیفورس پر تو آنیل ریڈی کروا ہی چکا ہے با مشکل چھوٹ بولا جو ویریا کو سانس کہیں ہلک میں اٹکنے جیسا احساس ہوا ایک دن تو الگ ہونا ہی تھا پھر اتنا درد کیوں کتنا سمجھاتی رہی تھی خود کو پر اب دل جا رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رھوتے سامنے کھڑے شخص کے سینے سے جا لگے اور کہے دیکھو مجھے خود سے الگ نہ کرو یہیں ذر احساس کی طرح بس مجھے اپنا نام ہی دے دو دوران پلیس مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو آپ کا وہ مقصد آپ اس پروڈیوسر سے ملوانا چاہتے تھے مجھے اس سے بدلہ بہت دور سے آتی آفاز تھی جس میں دل با مشکل اٹی ان گنت دلت جائیں ان کی طرح بٹھتے قدم دل کی گھٹن بڑھاتے جا رہے تھے سب تیہ تھا ایک دن الگ ہونا ہے پھر یہ دل کی بڑتی تکلیف یہ سانس لینے میں دشواری جب تک وہ لان میں پہنچا کنپٹی کی رگے شدت غم سے اُبھر گئی تھی اجالہ دے چراغ راہ گزر سوچا تھا کہ آسان ہے مگر آسان نہیں ہوتا بڑے تباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں سہر کی راہ تک نہ تا سہر آسان نہیں ہوتا اندھیری کانسنی راتیں یہی سے ہو کر گزریں گی اندھیری کانسنی راتیں یہی سے ہو کر گزریں گی جلا رکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا کسی درد آشنا لمحے کے نقش پاس جا لینا اکیلے گھر کو کہنا اپنا گھر آسان نہیں ہوتا جو ٹپکے کاسائی دل میں تو عالم ہی بدل جائے جو ٹپکے کاسائی دل میں تو عالم ہی بدل جائے کوئی کانسن مگر اے چشمے در آسان ہی ہوتا گمہ تو کیا یقین بھی وسوسوں کی زرد میں ہوتا ہے سمجھنا سنگ در کو سنگ در آسان نہیں ہوتا نا نا بہلانا سمجھوتا جدائی سے جدائی ہے نا بہلانا سمجھوتا جدائی سے جدائی ہے ادا سوچو تو خوشبو کا سفر آسان ہی ہوتا آنی لون میں کھڑا پھولوں کی سجاوٹ کرواتا ہوا ملازموں کو خدایت دے رہا تھا اچانک دران پر نکاح پڑی وہ سگرٹ جلا رہا تھا مسکراتا ہوا اس کی طرح بڑھا دیکھاؤ دران اب کیسا لگ رہا ہے سب جیسکا دوتا رہی تھی کیک میں تین رنگ استعمال ہوئے ہیں اس کے مطابق میں نے ایک پھول کا اور اضافہ کیا ہے اور جوش لہجے میں اسے سجاوٹ اور کیک کا بتاتا ہوا لمبے لمبے دک بڑھتا اس تک پہنچا دوران کے کوئی جواب نہ دینے اور دعا دعا ہوتے جہرے کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرہ ہٹ کو سنجیدگی میں بدلتا ہوا اس کے اور قریب ہوا کیا ہوا حیریت ہے پریشان کیوں لگ رہے ہو وہ آج رات میں اور جویریہ سب کے سامنے جگرہ کریں گے تم سچویشن سنبھال لینا ساری وہ مشکل بات مکمل کی اور مو کھول کر ایسے سانس لی جیسے کوئی تکلیف کو برداش کرے انیل نے باغور اس کے چہرے کو جانچا مطلب میں سمجھا نہیں کیوں جگڑا کروگے تم دونوں بس اسے میری قید سے آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے سگرٹ کا دعا ہوا میں اڑھایا جویں کے مرگولے کے پیچھے دوران کی نم ہوتی آنکھیں انیل کی جانچتی نگاہوں سے کسی صورت مخفی نہیں رہ سکیں اسے رونا چاہیے جویریا کے کہے الفاظ انیل کے ذہن میں گھنجے وہ اپنے سامنے کھڑے دوران کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار نمی کا حساس دیکھ رہا تھا تڑپ کر اس کے قریب ہوا دوران سے اوپر اٹھایا آنکھیں متورن تھیں لف سختی سے بنچے ہوئے تھے محبت کرنے لگے ہو جویریا سے اور تھپر ماروں گا اگر آپ کی بار یہ کہا کہ نہیں کرتے ہو انیل بن چکا تھا وہ جو ہر دفعہ اس کی محبت میں بن جاتا تھا اس کا ہر رجتہ دوران نے چند سیکنڈ انیل کی نم ہوتی آنکھیں دیکھی پھر سرائت سے رخ دوسرے طرف مور لیا چند سیکنڈ کی خموشی تھی اس کو دیکھ کر دل کو سکون ملنے لگا ہے کہیں بھی ہوں اس کا خیال آتا ہے بار بار وہ ہر وقت واسو پر ذہن پر سوا رہتی ہے پاس آتی ہے تو پورے وجود میں عجیب سی میتھی سنسنی دونے لگتی ہے اسے چھونے کی پاس جانے کی خواہش دل میں مچلنے لگتی ہے وہ کھوئے لہجے میں متواتر بول رہا تھا اور انیل اس کے بلکل پیچھے کھڑا تھا میرا دل شدت سے یہ خواہش کرنے لگا ہے کہ وہ میرے پاس رہی ہمیشہ مجھ سے بہت باتیں کرے مسکرائے حکم چلائے محبت جتائے خیال رکھے اگر اس سب احساسات کو محبت کہتے ہیں تو ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے وہ ہر بار کی طرح اپنی دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا تو پھر اسے کیوں چھوڑ رہے ہو آنیل نے بازو پکڑ کر دوران کا روخ زبر دستی اپنی طرف موڑا صرف میری محبت کرنے سے کیا ہوگا اس تحضائیہ پھیکی سی مسکراہت تھی مطلب آنیل نے حیران کی سے آگرو اچکھائے مطلب اس کی دل کی کیفیت اس کی محبت اور چویریا کی بیتنائی کی گواہ تھی کل وکیل کو ڈیورس پیپر کے لئے کہہ دینا بس چند دن اور میں اسے اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا آئیستگی سے کہا اور قدم پورج کی طرف بڑھا دی ہے سورج مکمل ڈھوب چکا تھا اور جو رانگ ویلاس کے لون میں جکمگاتی روشنیاں سجاوٹ کے خسن کو اور دبالا کر رہی تھی سفید ہلکے زرد اور ہلکے غلابی رنگ کے پھولوں کی نفی سجاوٹ آنکھوں کو ہیرا کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی کمرے میں چھائی حاموشی اس کے وجود میں چھائی حاموشی سے کم تھی پریسنگ روم کی بائینی جانب پوری دفاع میں نصب آئینے کے سامنے جامنے جھوڑے میں ملبوس وہ کسی مجسم کی طرح بیٹھی تھی بلکل پاس کھڑی میک اپ آرٹسٹ رات کی تقریب کے لئے اس کے چیرے پر سنگھار کرنے میں اس سے پہلے کہ آنسو جھلک جاتا وہ سرائط سے لڑکی کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے سیدھی ہوئی ایک منٹ لڑکی ہاتھ پکڑے برش کو لے کر حیرت سے سیدھی ہوئی جبکہ وہ اب آگے ہو کر ڈریسنگ میز پر سے ٹیشو اٹھائے نم ہوتی آنکھوں کے آنسو اس میں مسکراہت کو چہرے پر سجا کر سر اس بات میں ہلایا جی اگر آپ کچھ دیر ریسٹ جا رہی ہیں تو میں رکھ جاتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں وہ ملائم لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے ہوئی جویریا کا یوں بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پہنچنا اور اترا سا چہرہ اس سے مخفی نہیں تھا نہیں میں ٹھیک ہوں پارٹی شروع ہونے والی ہے پھر دیر ہو جائے گی پلیز آپ کریں اپنا کام ہو کے مہم اس راسنگی میں سر ہلاتی پھر سے جویریا کے چہرے پر جھو گئی کیوں دل اتنا کمزور ہو رہا ہے مجھے کمزور نہیں ہو نا سفر کیا تو ذہن فورا چکر نہ ہوا نہیں بلکل نہیں کیا وہ سوچے گا نہیں کہ میں کیوں نہیں لے رہی دلاغ ذہن نے فورا دل کو سرزنش کیا مجھے دل کڑھا کرنا ہے کیا ہوا اس کا نام نہیں دل نے صرف اس سے محبت کی ہے اور اسے سے کرتا رہے گا میں کبھی شادی نہیں کروں گی آنکھیں پھر سے دب دب آ گئیں لیکن دل نے فیصلہ کر لیا تھا اب یہ بار اس نے آنسو اندر انڈیل لئے لخور سٹیشن کی پٹری پر چلنے کو تیار کھڑی ٹرین سیٹی بجا رہی تھی جس کی آواز گرد نوہ کے علاقوں میں گھنچ رہی تھی انہی تنگ گلیوں میں مجود احمد بیک کا یہ چھوٹا سا گھر اس وقت شام کی چائے کا وقت تھا برامدے کا پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا پنکھے کے بلکل نیچے رکھی کرسی پر دوران سر جکائے کتاب کے مطالعے میں مغن تھا لہور آئے اسے ایک سال چھ ماہ ہو چکے تھے اس سارے عرصے وہ نہ صرف قرآن حفظ کر چکا تھا بلکہ تجوید اور تلاوت بھی سیکھ چکا تھا سٹیشن کے قریب ایک جم میں نوکری مل گئی تھی اور احمد صاحب کے گھر میں ایک کمرہ اور تین وقت کھانا بس یہی اب اس کا مرکز تھا وہ تمہیں تلاش کر رہی ہیں احمد صاحب کی آواز پر اس نے سر اوپر اٹھایا وہ ہاتھ میں اخبار اور چائے کے ٹری تھامے کھڑے تھے جانتا ہوں دوران نے متوازن لہجے میں جواب دیا اور پھر لا پروائی سے سر کتاب پر احمد صاحب کتاب کو میز پر رکھتے ہوئے سامنے بیٹھے اور چائے کا کب دوران کی طرح بڑھا دیا لالچ کا چائے کا کب تھام نے کرواہت پڑے لہجے میں جواب دیا لالچ کے ساتھ خون کا بھی تو ہوگا وہ دھیمے سے مسکرائے نہیں پتہ دوران نے بزاری سے جواب دیا ناک نفرت سے چڑھاتے کتاب کا بن گیا دیکھو اگر یہ سوچ رکھتے ہو کہ بینہ کسی رشتے نہ گزار لوگے تو ہاں صحیح سوچ ہے گزار لوگے لیکن یہ یاد رکھو زندگی گزارنے میں اور جینے میں بہت فرق ہے برخود دار احمد صاحب کی فقت گزارنے والے لوگ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں جو ہمیں صرف ایک بار ملتی ہے وہ انگلی کھڑی کٹتے وسوق سے بولے دوران نے نظریں چکائیں اور لبوں سے لگایا زندگی جی جانے کا نام ہے ہمیں رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے ہونی روح باب بہن بائی اور تمہاری اولاد احساس کے رشتے تمہارے احباب اور دل اور روح کا رشتہ تمہاری بیویاں یہ سب رشتے زندگی جینا سکھاتی ہیں ان سے الگ ہو کر زندگی جینا بہت کٹھین ہے وہ لب پینچے مسکرائے دوران نے پر سوچ نکاح ان پر ڈالی اگر تو پھر احساس ہوگا کہ میں نے زندگی صرف گزار کر کتنی بڑی غلطی کی دوران حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا ان کی باتیں سننے کے بعد اسے جس ہستی کا سب سے پہلی خیال آیا وہ انیل تھا لوڈ جاؤ بیٹا وہ انتظار کر رہی ہیں احمد صاحب کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہے تھے وہ سر جکائے بیٹھا تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آئیکن کو پریس کرتیں ہمارے چینل کی لیٹس اپڈیو حاصل کرنے کے لیے شکریہ